سر یہ میڈیکو لیکل رپورٹ جو ہے یہ عمران کے معاملے میں اگر نہیں ہوتی تو مقدمہ آگے کیسے چلے گا یہ تو بھی عمران نے آج کہا ہے کہ دو شوٹرز تھے تو یہ کیسے اسٹیبلش ہوگا کہ وہ نیچے والا ایک تھا یا اوپر والا دوسرا تھا اس رپورٹ کے بغیر کیسے چلے گا ایف آئی آر ایف آئی آر مینز فرسٹ انفرمیشن رپورٹ صحیح وہ فرسٹ انفرمیشن رپورٹ کو بنیاد بنا کر کیونکہ اس میں قتل بھی ہو چکا تھا قتلانہ حملہ بھی ہو چکا تھا تین سو دو تین سو چوبیس کی ایف آئی آر میں تب گولیاں لگی ہوئی ہیں اس لئے اس کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے ماملے کو آگے چلانا جائے ہیں لیکن عمران نے جن تین لوگوں کا نام لیا آپ لوگ کی روشنی میں مجبتہ ہیں ایک تھا پرائم منسٹر ایک تھا انٹریر اور ایک تھے میجر جنرل نے فوج کے سرونگ آفیسر ہیں ان تینوں کا نام یا پنجاب حکومت کی جانب سے جو آئی جی کا بیان کہلیں یا پنجاب حکومت کا کہلیں وہ تاثر یہی ہے کہ بڑا دباؤ تھا جی اس لئے نہیں کر سکے تو کیا ایف آئی آر میں نام ڈال کے ان کا آگے کیس چل سکتا تھا یا اس کے بغیر بھی تحقیق ہو سکتی تھا اس کے بغیر تحقیقات آپ سٹارٹ ہی نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے جب تک آپ نے ایف آئی آر درجی نہیں کی ان کا نام لکھ کے ج بلیلیڈر جو پر جنرل دے رہا ہے ایف آئی آر یہ کیا ہے یہ رپورٹ ہے صرف اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ مجرم بن گیا اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ مدعی نے اور دیکھیں کہ قتل جو ہے کہ محبت میں تو ہوتا نہیں اتنے بڑے واقعے کے اوپر یا اس کے اوپر ایف آئی آر کے بغیر بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے پیر امران کا میڈی importantes کے لئے ہوتا ہے پولیس نے کرانا ہے بندہ تو اپنی زندگی بچائے گا یا جا کر میڈی حملہ ہوا اور جو چار بندوں کے ختل کی بات ہے نمران خان نے تو سب سے پہلے آج سے پانچ مہینے پہلے کہہ دیا چار بندوں نے جو ختل کا ایک ایم آگ چٹھا ہے ایک وہ معظم ہے جو بچارہ اسواقی میں شہید ہو گیا ان سب کی میڈیکو لیگل ریپورٹس کی طرح میں وہی کہہ رہا ہوں ہونی چاہیے نا میں کب بنا کرتا ہوں لیکن دیکھیں اس کیس میں سنیں اس کیس میں جو سب سے بڑی خرابی ہے وہ پولیس کی ہے کیسے بھلا میں بتاتا ہوں سب سے پہلے ایک گھنٹے کے اندر اس ملزم نوید کا انٹرویو یا وہ سٹیٹمنٹ ویڈیو ریکارڈنگ کس نے چلوائی آج تک میں ہوئی کہہ رہا ہوں کہ کس کی کسٹڈی میں تھا پولیس کی کسٹڈی میں تھا مجھے پولیس ریسپونسی بھلا ہے دوسرا کیا جو کرائم سین ہے جہاں کنٹینر پریزیر پولیس نے کرنا تھا نہیں کیا گیا وہ کہا عمران نے کہ ایک شوٹر سامنے پلازا کے اوپر کڑا تھا اس کو سکین کیا گیا اس کی کوئی لی گئی وہاں سے ڈیٹیلز کے وہاں کوئی شیلز ہیں کوئی بردام آیا تھا سی سی ٹی وی کوئی فوٹیجیں دستیاب ہوں گی موبائل آج کال سب کے آر میں ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ تو سب آئے گا نا اس کو کہتے ہیں غیر سنجیدگی نہیں لیکن یہ شویب صاحب سیکنڈ شوٹر کہیں کسی نے اس کو انٹرسیپٹ تو کیا ہوگا نا نہیں پتا نا مجھے میں یہ کہتا ہوں کس نے انویسٹیگیٹ کرنا تھا کس نے کرنا تھا ظاہر پولیس نے کرنا تھا اور جی ایٹی نے کرنا تھا جی ایٹی نے کرنا تھا دیکھیں دہشتگردی کا جب مخدمہ ہوتا ہے اس میں جوائنٹ انویسٹیگیشن ریپورٹ بنی ہے سب ایک بات میں کرتا ہوں ایک بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں دو قتل کے مخدمات آپ کے سامنے آئے ہیں ایک بنظیر بھٹو کا قتل جس کو سیریس نہیں لیا گیا اور ایک گھنٹے کے اندر اس کو دھو دیا گیا موقع سے اور دوسرا مشرف کے قتل میں صرف ایک قتل کا جو اس کے اوپر قاتل آنا حملہ ہوا صرف ایک ایویڈنس ملی تھی وہ تھی ایک سم اس کے ذریعے تمام جو ایسارٹ کرنے والے لوگ تھے ان تک پہنچے یہ ہے سنجیدگی جب آپ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کریں گے جب غیر سنجیدگی ہوگی وہ کس نے کرنی ہے وہ انویسٹیگیٹنگ آتھارٹیز نے کرنی ہے وہ مدعی کا کام نہیں ہوتا امران نے خود تو اٹھ گئے تحقیق نہیں کرنی نہیں انہوں نے کرنی تھی